یعنی آپ جہالت پر اضافہ تو کر سکتے ہیں اپنے فلم کی کوالٹی میں اضافہ آپ کا نہیں ہوگا نہیں اس کی بیرونی مالک میں قبولیت ہوگی ابابا آپ کو اگر سرپرستی مل بھی جاتی ہے وسائل حاصل بھی ہوتے ہیں اسے آپ بناتے کیا ہیں دنیا اوریجنل کو ویلیو کرتی آج بات کچھ ہو جائے غیر سیاسی سینیما کے متعلق سینیما دوبارہ تو کھل جائیں گے بہت ساری فلمیں بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی لیکن یہ زیادہ تر پاکستانی فلمیں ہوں گی پاکستانی فلمیں کوئی بہت زیادہ ایکسائٹ نہیں کرتی لوگوں کو اچھی بہت اچھی فلمیں بھی بنی ہیں لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ اس میں کوالٹی کا ہے یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اچھی فلمیں نہیں بنتی تو پروڈیوسرز ڈیریکٹرز ادھاکاروں کا ہی کہنے کہ انہیں یہاں پہ پابندیاں بہت ہیں پابندیاں میں آپ شراب نہیں دکھا سکتے آپ کم کپڑے نہیں دکھا سکتے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پیش کر دی جاتی ہیں لیکن اگر آپ اپنے پروڈوس میں ایران میں دیکھیں انیس سو اٹھٹر اناسی کے انقلاب کے بعد وہاں پہ بہت ساری پابندیاں ہیں جس کو کہتے ہیں ایک بند معاشرہ ہے شاید آپ کو معلوم ہو کہ انیس سو چورانوے سے لے کر اب تک پچیس فلمیں ایکیڈمی اور آسکر ایوارڈز کے لیے نامزد ہوئی ہیں ایران کے اندر سے ماجد مجیدی ان کے بہت بڑے ڈریکٹر ہیں تین فلمیں جو تھیں ایک موقع پہ دوہزار بارہ میں یہ تینوں نامزد ہوئیں ایکیڈمی ایوارڈز کے لیے اور ان میں سے ایک یعنی ایکیڈمی ایوارڈ بھی ملا اس فلم میں کوئی فہاشی نہیں تھی اس فلم میں کوئی شراب کے مناظر نہیں تھے اور اس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا فلم کو کامیاب بنانے کے لیے کم کپڑے ناچ کود ماردھار ہر قسم کی لغف قسم کی گفتگو ضروری ہے میرا خیال ہے کہ ضروری نہیں ہے اگر آپ ایران کی فلمیں دیکھیں چھوٹ چھوٹی بعض اوقات دس منٹ کی فلمیں آدھے گھنٹے کی فلمیں پھر فیچر فلمز ہیں انہوں نے تمام درپابنیوں کے باوجود دنیا بھر میں بڑے بڑے ایوارڈز حاصل کی ہیں ہمارے یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں وسائل نہیں ہیں حکومت پیٹرنیج نہیں دیتی یعنی سرپرستی نہیں کرتی وہ بابا آپ کو اگر سرپرستی مل بھی جاتی ہے وسائل حاصل بھی ہوتے ہیں اسے آپ بناتے کیا ہیں بڑی اچھی فلمیں بھی بنی ہیں بلا شبہ یہاں پہ لیکن ایک کوپی کیٹ فامولا ہے کہ آپ نے دیکھا جو بولی ووڈ میں کوئی چیز چل پڑی ہے ہمارے عدکار بھی اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں اس کا ایک چربہ بن جاتے ہیں یعنی کوپی اس کی بن جاتی ہے وہی اچھل کوت کے ساتھ ناج گانے کے ساتھ صرف اریجنالٹی بکتی ہے کوپی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی مہنگی سے مہنگی آپ ایک پینٹنگ لے لیں اس کی کوپی کر لیں اچھی سے اچھی کوپی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے دنیا اریجنال کو ویلیو کرتی ہے ہماری فلم کے اندر اریجنال کانٹینٹ کام ہے ہم متاثر ہیں یا مغرب سے یا بولی ووڈ سے یا ہالی ووڈ سے حالانکہ آپ ہالی ووڈ کو بھی دیکھ لیں وہاں بھی کوئی فلم میں کوئی ناج گانا تو اتنا نہیں ہوتا اچھل کوت نہیں ہوتی ماردھار ضرور ہوتی ہے وہ اس کو سسپنس میں ڈالنے کے لیے تھرلر بنانے کے لیے لیکن جن چیزوں کا سہارا ہمارے ڈریکٹر لینے کی کوشش کرتے رہے ہیں ماضی میں ضرور نہیں ہے کہ وہ ایک انگریڈینٹ ہو کامیاب فلم بنانے کے لیے حالی میں ہم نے ایک فلم دیکھی لینڈ وہ ایک آدھاکارہ بھی ہیں خود ڈریکٹر بھی ہیں روبین رائٹ انہوں نے بڑی زبردست فلم بنائی ہے ایک بالکل دور دراز علاقے میں کچھ عرصے کے لیے وہ رہتی ہیں پہاڑوں کے دامن میں برف پوش علاقہ ہے مل برباری بھی ہوتی ہے اسی فیصد کے قریب فلم صرف اس خاتون کے گھومتے اس میں کوئی شراب کا منظر نہیں ہے کوئی قتل و غارتگری نہیں ہے کوئی کم کپڑے نہیں ہیں لیکن اس فلم کو کوئی ایوارڈ ملے ہیں تو لہٰذا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ نے اچھی فلم بنانی ہے تو آپ بنا سکتے ہیں پاکستان بھرا ہوا ہے موضوعات سے آپ کشمیر چلے جائیں شمالی لکاجات چلے جائیں ریگستان میں چلے جائیں سندھ میں چلے جائیں بلوچستان میں بے شمار کہانیاں ہیں جو کہ ہماری ثقافت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں لہٰذا ہماری درخواست یہ ہے کہ اب جب کہ سینما کھل جائیں گے وہاں معلوم نہیں کہ بھارتی فلموں پہ جو پابندی لگی تھی وہ ہٹے گی کہ نہیں اور اگر پابندی نہیں ہٹتی تو کیا اس کی پابندی کی موجودگی میں پاکستان کے شائقین دوبارہ سینما کا رخ کریں گے یا نہیں انگریزی فلمیں ہوں گی تو اس میں سنسر ہوگا ہماری فلم اڈسٹی کو شاید ترکی سے بھی سیکھنا چاہیے وہاں کی بھی بہت سری فلمیں ہیں بین الاقوامی مقابلوں میں جاتی ہیں ان کو ایوارڈ بھی ملتے ہیں تو خواہش ہماری یہ ہے اور توقع یہ ہے کہ جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہمارے فنکاروں کو ڈریکٹرز کو پروڈیوسرز کو تھوڑی نئی جہد کے ساتھ نئے انداز میں فلمیں بنانے کا کچھ ایک موقع ملے گا کیونکہ اس کے بغیر تو اب بین الاقوامی طور پر قبول ہونے والی کوئی فلم نہیں بنا سکتے اور اگر آپ نے صرف انپڑ عوام کے لئے فلمیں بنانی ہے تو پھر اس انڈسٹری کا کوئی مستقبل نہیں ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں یعنی آپ جہالت پہ اضافہ تو کر سکتے ہیں اپنے فلم کی کالٹی میں اضافہ آپ کا نہیں ہوگا نہیں اس کی بیرونیو والگ میں قبولیت ہوگی لہٰذا پلیز آپ کوشش کریں انویٹ کریں ٹکنالوجی کا استعمال کریں اپنے ملک کا سٹیڈی کریں اس کے اندر بہت ساری کہانیاں چھپی ہوئی ہیں جو کہ آپ بالکل نومل طریقے سے فلم بن کر کے لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور اس وقت مسئلہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے سینیما ہاؤسز کو اور فلم انڈسٹری کو جو نقصان ہوا ہے اس کے بعد کیا یہ انڈسٹری بحال ہو سکے گی ان نقصانات کا ازالہ ہو سکے گا جو گزشہ تقریباً ڈیڑھ برس میں ہوا ہے کرونا کی پابندیوں کی وجہ سے جو بڑا ایشو ہے پاکستان کو جو فیس کر رہا ہے فلم انڈسٹری کو وہ یہ ہے کہ کیا یہ انڈسٹری غیر ملکی فلموں پر پابندی کے باوجود چل سکے گی سینیما دوبارہ فعال ہو سکیں گے روزگار کے مواقع دوبارہ مل سکیں گے لوگوں کو انہی سینیماز میں ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال ہے کہ کیا چلتے ہوئے سینیما کے باوجود کرونا کے جو ایس او پیز ہیں اس پہ عمل درامت ہو سکے گا سینیما ہاؤسز کس طرح اس عمر کو یقینی بنائیں گے کہ لوگ باقیدہ جو بھی آئیں انہوں نے ٹیکہ بھی لگایا ہو کرونا کا اور ساتھ میں ماسکہ بھی وہ استعمال کریں تاکہ یہ وبا مزید نہ پھیلے تو کرونا کی مینجمنٹ سینیما ہاؤسز میں یا فور دیٹ میٹر ریسٹوئنٹس میں بہت بڑا مسئلہ ہوگا تو آپ سے درخواست ہے کہ ضرور خیال رکھیں ماسکہ خیال رکھیں اور جالی سرٹیفیکٹ نہ پیش کریں جب آپ فلم دیکھنے جاتے ہیں خود سے بھی امانداری کریں اپنے ملک سے بھی امانداری کریں کیونکہ ماسک کا مطلب ایس او پی پہ عمل درامت کا مطلب صرف آپ کے اپنی جان بچانا نہیں ہے بلکہ باقی جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں ان کی بھی جان بچانا مقصود ہے